اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہ پور زلا میں انتہ پور گتی گنتکل تاڑی پتری ہندو پور دھرما ورم کتا چرم انتہ پور زلا کے ان تمام گاؤں میں اور ان تمام شہروں میں انشاءاللہ یہ جو قرآنک کامپٹیشن ہے انشاءاللہ یہ منقید کیا جا رہا ہے اس میں جو سکول پڑھنے والے بچے ہیں جو دنیاں کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ اس میں 3 سال کی عمر 60 سال تک کی عمر کے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے گاؤں کے لیول پر یعنی انتہ پور کچھے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پہلے انتہ پور جو ایکزام ہوتا ہے اس میں کالفائی ہونا ان کے لئے ضروری ہوتا ہے اس میں کالفائ ہونے کے بعد یہ بچے سمی فائنل کے لیے آگے رجے جاتے ہیں پورے انتہ Poo Naj дополн جلا کا جو سمی فائنل ہے وہ دسمبر 10 تاریخ کو انتہ پور میں انشاءاللہ منقید ہوگا جو بچے شہروں میں کالفائی کرتے ہیں سمی فائنل کے لیے وہ بچے 10 تاریخ دسمبر کو انتہ پور میں آ کر ایک зам دیں گے اور جو بچے یہاں پر سمی فائنل میں کالفائی ہوتے ہیں فائنل کے لیے ان کو انشاءاللہ پورے سٹیٹ لیول پر ویجے وادہ میں 11 تاریخ سبراوری 11 تاریخ 2024 2024 کو انشاءاللہ ان کا فائنل جو اگزام رہے گا وہ فائنل جو کامپٹیشن رہے گا وہ ویجے وادہ میں رہے گا اور جو بچے فائنل جو کامپٹیشن ہوتا ہے ویجے وادہ میں 11 تاریخ دوام ہے نا اور 2024 کو اس میں position لاتے ہیں اس میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو فرسٹ پرائز جو ہے وہ 20 ہزار روپے کا ہوگا اور جو سیکنڈ پرائز ہے وہ 12 ہزار روپے کا ہوگا اور جو تھرڈ پرائز ہے وہ 10 ہزار روپے کا ہوگا لہذا آپ تمام انتاپور زلہ کے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ جو قرآنی کامپٹیشن ہونے جا رہا ہے اس میں participate کرائیں اور participate کرنے کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو سکرین پر نمبرز دے دوں گا یہ جتے بھی شہر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ وہاں پر پران کامپٹیشن ہوگا وہ شہر کے جو کارڈینیڈرز ہیں وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے نمبر انشاءاللہ آپ کو سکرین پر دکھائی دیں گے وہ جو جو گاؤں کے لوگ اس میں participate کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کامپ ان کو کانٹیٹ کر کے اس کے باقی کے ڈیٹیلز یعنی کس عمر میں کتے سوری آپ کرنا ہے وہ پورے کی پورے جو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو قرآن کے میدان میں آگے بڑھائیں گے گتی اور اسی طرح اور اسی طرح ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آنندہ پور کا جو فائنل اگزام ہے یعنی آنندہ پور میں جو آخری اگزام ہے سیمی فائنل کو کوالفائی کرنے کے لئے وہ تین تاریخ کو انشاءاللہ نورانے مسجد میں مناخد ہوگا اور اسی طریقے سے گتی کا جو فائنل اگزام ہے گتی گاؤں کا جو فائنل اگزام ہے وہ بھی تین تاریخ کو رہے گا دسمبر دسمبر تین تاریخ کو وہ بھی انشاءاللہ رہے گا تو آپ میں سے جو بھی لوگ اس میں پاٹسپیٹ کرنا چاہرے ہیں سکرین پر دیئے نمبر اوپر کارٹنٹ کی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ